یہ تھے برادر محترم جناب سید حیدر عباد صاحب اب میں اس محفل کے صدر جناب جعفر حسن رزوی صاحب سے گزارش کر رہوں کی وائن اور بارگاہ جشن سبر و وفا میں خراج عقیدت پیش کریں باوازِ بلند نعرہِ سلوار جناب جعفر حسن رزوی ایڈوکیٹ سی بی آئی کونٹ لکھنو باوازِ بلند نعرہِ سلوار مومنین حضرات سلام علیکم حضرات قبل اس کے کہ میں اس سلسلے کو آگے بڑھا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قلو اللہ پڑھ کر تمام مومنین اور مومنات جو آج ہمارے تنویان نہیں ہیں ان کے روح کو حدیع کر دیں محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردو محمد والے محمد پر حضرات میں نہ تو کوئی ذاکر ہوں نہ کوئی خطیب نہ کوئی مفکر نہ ہی کوئی شاعر ہوں بس یہی سرزمین زفراباد میری جائے پیدائش ہے بچپن میں یہاں اپنے ماباب کے ساتھ اکثر رمضان اور عید کے موقع پر آیا کرتا تھا اور وقت گزرتا گیا اور اب یہ وقت آ گیا کہ مصروفیات کی بنا پر اب نہیں آ پاتا اپنے کام کے سلسلے میں یا اور بھی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے لیکن آج مجھے میں خوش نصیبی اپنی یہ پاتا ہوں کہ آج اس سلسلے میں مجھے بحیثیت صدر کے یہاں پر بلائیا گیا حالانکہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں پاتا لیکن یہ میرے مولا کا کرم ہے یہ اسی کا موجزہ ہے کہ میں آج یہاں پر موجود ہوں اور اس نے مجھے یہ خطاب بکشا ہے عزیزو میں آج اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے اندر ایک ایسی فیلنگ پاتا ہوں ایک اس طرح سے محسوس کرتا ہوں اپنے اندر جو کسی وقت فطرس نے محسوس کیا تھا قسم خدا کی اس فطرس نے جو محسوس کیا تھا اس کا میں ایک ہزار گناہ سے بھی کم میں اس چیز کو محسوس کر پا رہا ہوں اور میرا یقیدہ ہے کہ اگر یہاں وہ گہوارہ حسین ہوتا تو میں اپنے آپ کو فطرس سے ایک ہزار گناہ زیادہ بہتر پاتا لیکن بس یہ ہے میری ہماری آپ کی کہ آج وہاں گہوارہ نہیں ہے اس لئے میں اپنے آپ کو فطرس سے کم تر پاتا ہوں عزیزو مجھے جو ہے وقت جو دیا گیا ہے پانچ سات منٹ کا کہا گیا ہے لیکن میں اس سے بھی کم وقت لوں گا کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں نہ تو کوئی ذاکر ہوں میں نہ خطیب ہوں اور نہ ہی میں کوئی شاعر ہوں میرے نانا مرہوم کے بارے میں میری ماں بتاتی ہیں جناب محمد حمزہ مرہوم کے بارے میں کہ ان کی زندگی میں دو خواہشیں وہ بہت کرتے تھے ایک تو وہ ان کے بہت عالی پیمانے کے شاعر تھے جو میرے معمول لوگوں نے جناب ڈاکٹر حیدر عزا عبدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر انہوں نے بتایا آئے کہ میرے نانا مرہوم بڑے ہی پائے کے شاعر تھے بہت اچھے کلام کہتے تھے تو میرے اندر وہ قابلیت تو نہیں ہے میں شاعر نہیں ہوں اور دوسری خواہش جو میری ماں بتاتی ہیں کہ میرے نانا مرہوم کہا کرتے تھے کہ جب میں کبھی ریٹائر ہوں گا تو میں وقالت کروں گا تو عزیزو وہ چیز مجھے ملی ہے شاید نانا سے ہی وہ چیز مجھے مل گئی ہے تو ایک تو پوتوں میں مل گئی شاعری میرے برادر جناب ایرم صاحب جناب جناب زفر آبادی جو کہ آج ملک مایانا شاعر ہیں لیکن میرے حصے میں وہ چیز نہیں آئی میرے یہ بدنصیبی سمجھئے تو میرے حصے میں دوسری چیز آگئی سلوات پڑھے محمد والے محمد عزیزو جو آج کا اس محفل مقاصدہ کا عنوان ہے سبر و وفا سبر و وفا ہمارے آپ کے لئے کہہ دینا تو بہت آسان ہے سن لینا بھی بہت آسان ہے لیکن میں ایک چیز ہے جس سے تھوڑا سا میں خلاصہ کروں گا کہ سبر و وفا کی واقعی میں منزلت کیا تھی امام حسین کی سبر کیا تھی اور حضرت عباس کی وفا کیا تھی ہم آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ اس کائنات میں تمام گلیکسیز ہیں ملکی ویز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پانچ عرب سال بعد یہ سورج بجھ جائے گا اور تمام کائنات ہیں کہ پانچ عرب سال یہ ہو جائے گا پانچ کروڑ سال بعد وہ ہو جائے گا لیکن ہمارا اور آپ کا ناقض ذہن اس بات کو سمجھ نہیں پاتا کم سے کم میں تو نہیں سمجھ پاتا کہ پانچ عرب سال بعد ہماری کون سی پیڑی رہے گی کون سی پیڑی ہوگی جو پانچ عرب سال بعد اس بھوچھتے ہوئے سورج کو دیکھ پائے گی ان جو ہے گلیکسیز کو دیکھ پائے گی یا ان ملکی ویز کو دیکھ پائے گی تو اسی طرح سبر و وفا کی جو منزلت ہے وہ ہمارا ناقض ذہن سمجھ ہی نہ پاتا اگر ہمارے ذہن میں ایک چیز نہ ہوتی میراج میراج ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر سبر و وفا کو سمجھنا ہے تو میراج کو سمجھئے اور میراج کو سمجھنا ہے تو سبر و وفا کو سمجھئے کیسے عزیزوں اگر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ میراج پر گئے میراج کی بلندی کو ہم سمجھ ہی نہ پاتے اگر حسین زیرے تیغ سجدہ نہ کرتے تو شاید ہم سبر کی میراج کو سمجھنا پاتے کہ سبر کی وہ آخری منزل تھی کہ امام حسین ستیغ کے نیچے تھے اور سجدہ خالق ادا کر رہے تھے اور اسی طرح سے ہم سبر وفا کی میراج کو منزلت کو سمجھنا پاتے کہ باوفا جو تین دن کا بھوکا پیاسا اور دریا سے پیاسا ہی پلٹ آیا پانی لے کر یہ اس کے سبر کی میراج تھی عزیزوں بس یہی سمجھ لیجئے کہ مولا عباس کی سبر کے بعد یہ سبر کی میراج تھی اس کے بعد کوئی اتنا بڑا سابر پیدا نہ ہو سکا کوئی اتنا بڑا باوفا پیدا نہ ہو سکا جتنا بڑا باوفا جناب عباس پیدا ہوئے وہ ان کے سبر کی میراج ہے اور امام حسین سے بڑا سابر کوئی نہ پیدا ہوا وہ ان کے سبر کی میراج ہے الحمدللہ صلات و السلام